تو دوستو تین پاکستانیوں نے مل کر ایک ہندوستانی کو کڈنیپ کیا ترکی کے اندر اور ان کے گھر والوں سے مانگے ٹو ملین روپیز یعنی کہ چوبیس ہزار ڈالر مانگے تھے انہوں نے ان کے گھر والوں سے اور ان تینوں کو پولیس نے پکڑ لیا ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا ویڈیو کو لاس تک دیکھنا اور سپیشلی اس ویڈیو کو ہندوستان کے وہ سب مسلمان دیکھیں جن جن مسلمانوں کو پاکستان سے ہمدردی ہے اور کہتے ہیں کہ پاکستان پاکستانی تو مسلمان ہیں وہ ہمارے بائی ہیں بائی ہم سے زیادہ پاکستانیوں کو آپ لوگ اچھے نہیں جانتے ہو کیونکہ ہم ان کے ساتھ قریبی پروسی ہے دوستو کہانی یہ ہوئی کہ ایک ہندوستانی سے کانٹیکٹ ہوتا ہے پاکستانیوں کا اور تین پاکستانیوں سے بات چیت کرتے ہیں ترکی بلاتے ہیں اور اس کو جوب دلوانے کی بات کرتے ہیں خود کو ایجنڈ بتاتے ہیں کہ ترکی میں ہم آپ کو جوب دیں گے وہاں کی اچھی اچھی کبصورت ویڈیوز بنا کر انہیں سینڈ کرتے ہیں وہاں کا ماحول دکھاتے ہیں وہاں کا کانا پینہ دکھاتے ہیں پیسہ دکھاتے ہیں لالش دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دل یہاں رہنے کا نہ ہوا تو بھائی آپ آگے بھی بڑے ایزی طریقے سے جا سکتے ہو وہاں سے ویزا بھی لے سکتا ہے یورپ کسی بھی کنٹری میں جا سکتے ہو پرحال دوستو یہ ساری باتیں اسے بتا کر پھر وہ انڈین جو ہے ویزے کا پروسس ہوتا ہے ویزا لینا تو ایزی ہے دوستو ہندوستان سے ویزا لے کے آتا ہے وہ ترکی اور ترکی میں جہاں پر وہ پاکستانی ہوتے ہیں وہ اسے اس ایڈرس پر بلاتے ہیں بلانے کے بعد دوستو وہ اس کے ہاتھ پاؤں بان کر اسے کسی جو ہے گھر میں بان دیتے ہیں اس کے موہ پہ کپڑا بانتے ہیں اور وہاں پر اس کو کڈنیپ کر لیتے ہیں اس کے بعد سے اس کے گھر والوں کا نمبر نکلوا کر یہ یہ کہانی ہے دوستو سنڈے کو یعنی کہ ایک دو دن پہلے کی بات ہے پھر وہ ان کے گھر والوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہمارے قبجے میں ہے اور ہمیں چاہئے ٹو ملین روپیز ہندوستان کے اگر وہ پیسے نہیں ملے تو ہم آپ کے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اس کے بعد سے دوستو جو ان کے گھر والے ہوتے ہیں ان کے تھوڑے جان پہچان والے بھی ہوتے ہیں ہندوستان کی سرکار میں وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں کانٹیکٹ کرتے ہیں وہاں سے فون آتا ہے ترکی کو تو ترکی کے انٹیلیجنس کو جو ہے قبر کیا جاتا ہے وہاں کی پولیس انٹیلیجنس جب نمبر ٹریس کرتی ہے جب پتہ لگاتی ہے تو فائنلی جا کر ان کو وہ گھر مل جاتا ہے جہاں پر انہوں نے ان کو اس ہندوستانی کو باندھ کے رکھا ہوتا ہے اور تینوں پاکستانی جو ہے لاسٹ میں جا کر پکڑے جاتے ہیں جی ہاں دوستو کل کی نیوز ہے کہ تینوں پاکستانی پکڑے گئے ہیں اور ساتھ میں وہاں کی سرکار جو ہے وہ ان کی ایک نیوز دیکھی ہے ترکی کی سرکار بتا رہی ہے کہ اب جو ہے ویزا پاکستانیوں کو بھی لینا مشکل ہو جائے گا دیکھیں پہلے تو ویزا مل ہی نہیں رہا تھا پاکستانیوں کو بہت کم لوگوں کو مل رہا تھا بزنس ویزا پہ ویزٹ ویزا تو لگ بگ بند ہی ہو گیا تھا اب اس مسئلے کے بعد دیکھیں سرکار جو ہے چینج بھی ہو چکی ہے ترکی کے اندر جو نئی سرکار آئی ہے وہ کافی زیادہ جو آؤٹ اوپ جو کنٹریز کے لوگ ہیں وہ انہیں پسند نہیں کرتے تو بھائی فائنلی جو ہے اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد اتنا ہے کہ بھائی آپ کو دنیا میں کوئی اور نہیں ملاتا کہ آپ پاکستانی کے کہنے پہ وہاں پہ جا رہے ہو پاکستانی آپ کو جوب دلوائے گا وہ آپ کی ہیلپ کرے گا وہ اگر آپ کی ہیلپ کرتا تو وہ اپنے لوگوں کی ہیلپ کیوں نہیں کرتا اور پاکستانی خود دربدر کے ٹھوکرے کھا رہا ہے ترکی یورپ ان دیشوں میں کرغستان ہو کہیں بھی ہو تو آپ کو وہ کیا جوب دلوائے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار ہندوستان میں بھی ایسے انیجوکیٹڈ لوگ رہتے ہیں یہ ہمیں اب پتہ چل رہا ہے کہ اتنے سارے انیجوکیٹڈ لوگ ہیں ہندوستان کے اندر اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ وہ اس وجہ سے جاہل ہیں کہ اتنی اچھی کنٹری چھوڑ کر جہاں پر جو ہے اتنا شانتی ہے اتنے کروڑوں لوگ کما رہے ہیں کام کر رہے ہیں جھی رہے ہیں آزادی سے اور آپ لوگ کبھی رشیہ جا رہے ہو کسی ایجنڈ کے کہنے پہ دوبائی سے وہاں پہ آپ کو اکرائن کے وار کے لیے بیج رہے ہیں کبھی آپ کسی پاکستانی کے کہنے پہ ترکی جا رہے ہو کبھی آپ بھائی کہیں پہ جا رہے ہو دھوکہ کھا رہے ہو کبھی کہیں پہ جا کے پس رہے ہو آ کے رہے ہیں اسے کیوں کرتے ہو یار یہ تم لوگ اس وجہ سے کر رہے ہو کیونکہ ہندوستان کی سرکار بڑی ایکٹیو ہے ان کے اچھے ریلیشنشپ ہے پوری دنیا سے جہاں مسئلہ ہوتا ہے وہ پٹاک سے ہندوستان کی بات سرکار کی بات مانتا ہے اور آپ لوگوں کو ڈونڈ کے نکال لیتا ہے اگر آپ کی سرکار پاکستان کی طرح ہوتی ہے افغانستان کی طرح ہوتی تو آپ کو پتہ ہے آپ اپنے گھر سے نہیں نکل پاتے آپ کو پتہ ہے میں کسی کنٹری میں پس جاتا تو پھر یار میرا کیا ہوتا تو شکر مناؤ اپنے دیش کا اور اپنے سرکار کا کہ وہ آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ ایکٹیو رہتی ہے اور آپ لوگوں کو دنیا کے کسی بھی کھونے سے بچا کے لے آتی ہے یار اس وجہ سے بولتا ہوں ہندوستان میں بھی ایسے جو ہے وہ جاہل لوگ ہیں امپڑ لوگ ہیں جن کو گھنٹے کا کچھ نہیں پتا بتاؤ یار پاکستانی کے کھینے پہ وہ ہندوستان جیسی کنٹری چھوڑ کر تو ترکی آ رہا ہے کہ وہ مجھے جوب دلوائے گا بیڑی افسوس کی بات ہے اور یہ جو انڈین جو آزاد ہوا ہے یہ ہندوستان پہنچے تو سپیشلی میری ریکویسٹ ہے ہندوستان کی سرکار سے کہ اس بندے کو دھو تین چھتر لگنے چاہیے اس کو ون ویک تک ہندوستان پولیس اس کو پکڑے اور ٹیک ٹاک اس کی خاطرداری کرے اور اس کے مارے اتنے چھتر لال نیلا کر دے کہ تو اتنا بے وکوف آدمی ہے اتنا بغیرت آدمی ہے کہ تُو پاکستانیوں کی کہنے پہ تُو کسی انجان دیش جا رہے ہو سوچو اگر پولیس والے نہیں پکڑ پاتے تو تمہارا کیا ہوتے وہ تمہارے ساتھ کیا کرتے میں تو کہتا ہوں اگر پیسے نہیں ملے ہوتے تو شاید تمہاری لولی کھاڑ دیتے وہ تمہاری انگلی کھاڑ دیتے تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کرتے اینیوے دوستو پاکستانیوں کا بروسہ کبھی مت کرنا دنیا میں کسی بھی دیش کا بروسہ کرنا کسی بھی انسان کا بروسہ کرنا پاکستانیوں کا مت کرنا کیونکہ یہ انسانیت کے نام پہ کلنگ ہے اور سپیشل ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے کہ بھائی یہ دور کا بائی چارہ جو ہے نا یہ بڑا اچھا لگتا ہے اور سپیشل ہی میں نے ٹک ٹوک پہ ہزاروں ہندوستانی مسلمان ہیں جو بڑے نفرت کرتے ہیں پاکستانیوں سے پتہ کیوں کرتے ہیں کہ وہ ہندوستانی مسلمان جو ہندوستان میں نہیں ہیں وہ دبائی کتر سعودی اس دیشوں میں رہتے ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں تب ہی میرے ٹک ٹوک پہ آکے میرے کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن جو ہندوستانی مسلمان جو ہندوستان میں ہیں وہ نہیں کر رہے میرے کو سپورٹ ان کو لگ رہا ہے کہ ہم جھوڑ بول رہے ہیں بس یہ لوگ پیار کر رہے ہیں پاکستان سے اور جو مسلمان ہندوستان کا آؤٹ او کنٹری ہے دبائی ہے مصر ہے کتر ہے سعودیہ ہے جو وہاں پہ جاپ کر رہے ہیں وہ مجھے آ کر ٹک ٹاک پہ زبردست طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں ان کو پتہ چل گیا ہے وہ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں وہاں پہ ایک ایک کمرے میں رہ رہے ہیں ایک ایک آپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں تو جب یہ ہندوستانی مسلمان جو ہندوستان میں رہتے ہیں جب تک ان کو ایسا ڈنڈا نہیں ملے گا ان کے پاکستانی بھائیوں کی طرف سے تب تک ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیسے لوگ ہیں جیسے آج ترکی میں ڈنڈا ملے تو لابیو دوستو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں با با